السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو میں حافظ شعیب رزوی حافظ زمان رزوی اوفیشل یوٹیوب چینل سے آپ کے ساتھ مخاطب ہوں اور آج جمعہ المبارک کا دن ہے اس وقت ہم گجرہ والا میں جو مین پل ہے اس کے اوپر ہمارا دھرنا موجود ہے سب سے پہلے بات کرنے سے پہلے ہم یہاں کے جو تازہ ترین مناظر ہیں وہ آپ کو دکھاتے ہیں پھر اگلی بات کرتے ہیں تو ناظرین محترم جیسا کہ آپ نے تازہ ترین مناظر دیکھے تو سب سے اہم باتیں ہیں جو وہ یہ ہیں کہ ہمارا جو دھرنا ہے وہ لانگ مارچ جو نامو سے رسالت کا ہے وہ رات کا یہاں پہ رکا ہوا ہے ہم نے رات یہاں پہ گزاری ہے تو ناظرین محترم اس وقت جو ہے قائدین نے اعلان کر دی ہے کہ ہمارا کافلہ بلکل تیار ہے اور اس وقت گجرہ والے سے روانہ ہو چکا ہے قائدین کا اور باقی سارا کافلہ جو ہے اس وقت نکل چکا ہے گجرہ ویسے وزیراعظم نے قومی اسلامتی کا ایک جو اجلاعات سے وہ بھی بلایا ہے اس میں بھی اہم ترین فیصلے ہوئے ہیں اور ہمارے جو قائدیں محترم ہیں علامہ سعید حسین رجوی صاحب ان کے ساتھ بھی مذاقرات دو تین سے چلتے ہیں ان کو اسلام آباد لے کے گئے ہوئے ہیں لاہور جیل سے لیکن کل شام کو یہ اطلاع ملی تھی کہ مذاقرات نکام ہو گئے ہیں جو اس بات کا ثبوت ہے کہ سعید حسین رجوی صاحب ان کے سامنے نہیں جو کہ ان کے سامنے ڈٹے رہے ہیں بکے نہیں ان کے سامنے اور وہ اپنے اس موقف پہ ڈٹے ہوئے ہیں کہ ہمارا جو فرانس والا مطالبہ ہے اس کو تسلیم کیا جائے کیونکہ باقی جتنے بھی مطالبات ہیں وہ تسلیم کرنے کے لیے راضی ہیں صرف ہمارا فرانس والا مطالبہ جو اہم ہے اس کو یہ ماننے کے لیے راضی نہیں ہے تو ناظرین محترم اب تک ہم ہمارے اوپر تقریباً آر جگہ پر شیلنگ اور آپریشن ہو چکا ہے الحمدللہ اللہ تعالی کی مدد سے اور نبی علیہ السلام کی نظر رحمت سے آر جگہوں پر اللہ تعالی نے اپنے بندوں کو نبی علیہ السلام کے غلاموں کو عظیم فتح عطا فرمائی ہے اور آگے جو آنے والے راستے ہیں ان میں جو اطلاعات مل رہی ہیں ان اطلاعات کے مطابق وزیر آباد پر اہم مقامات جو ہیں جہاں پر نفری ہے وہ دریائے چناب کے اوپر جو ہے وہ بہت زیادہ انہوں نے دیواریں جو گرا دی گئی ہیں وہاں پہ ایک اہم جو کنٹینر ہے اور اہم نفری وہاں پہ فورسز جمع ہیں اور اس کے بعد جو سب سے اہم جو تف ہمارے لیے جگہ ہے وہ ہے دریائے چہلم کا پول اس کے اوپر دیواریں گرا کر اس کے اوپر ٹرافک جمع ہیں اور اس وقت اس پول کے اوپر دیواریں مضبوط دیواریں سیمٹ کی بنائی جا رہی ہیں تاکہ کافلوں کو کسی طریقے روکا جا سکے لیکن یہ میں بتا دینا چاہتا ہوں کہ یہ کوئی بھی حربی اپنے عزمالیں کچھ بھی کر لیں انشاءاللہ یہ ہمارے جو جتنے بھی لوگ ہیں ہمارے کارکنان ہیں عاشقان رسول کو یہ روک نہیں سکتے باقی سب کچھ ٹی ویوں پر آپ کے سامنے ہے جیسے بھی دکھا رہے ہیں کہ دو تین پولیس والوں کو مار دیا گیا تو وہ ایسا ہوا کہ سب لوگوں کو پتا ہے سادو کی میں جب آپریشن ہوا تو ہیلی کوپٹر کے ذریعے ان پر فائرنگ کی گئی اپنے بندوں کے اوپر و ہم وہاں پہ موجود تھے اس وقت ہم اس کے اینی شاہد ناظرین ہیں اینی شاہدین ہیں ہم نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ کیسے ہیلی کوپٹر سے فائرنگ کی گئی ہے اور ان کو مطلب جو اگر بندے مرے بھی ہیں تو ان کی اپنی فائرنگ سے مرے ہیں اور جیسا کہ بول نیوز پہ بھی سمی ابراہیم نے کہا تھا کہ اگر آپ کے بندوں کو فائر لگیا تو ان کو کیوں نہیں دکھایا گیا ان کا پوسٹ مارٹم کیوں نہیں کیا گیا ان کو سامنے کیوں نہیں لیا گیا اب پروپوگینڈا کیا جا رہا ہے ان کے اہل و ایال کو سامنے لا کے کہ وہ بڑے عاشقان رسول تھے وہ نمازی تھے اگر عاشقان رسول تھے تو پھر ان نہکتے عاشقان رسول پہ کیوں وہ فائرنگ کرنے آئے تھے کیوں مطلب وہ حملہ کرنے کے لئے آئے تھے تو ہم پر امن ہیں ہمارے پاس ایک ڈنڈا تک بھی موجود نہیں ہے آپ سارے مناظر دیکھ چکے ہوں گے ہمارے پاس کچھ بھی ایسی چیز موجود نہیں ہے ہمیں پر امن رہنے کی ہدایت دی گئی ہے اگر ہمیں کوئی چیز ملے بھی ہے تو وہ ہم نے مرکز کو جمع کروائی ہے اور ان کو واپس کر دی گئی ہے اگر ہمارے پاس کوئی پولیس والا بھی پکرا گیا اس کو بھی ہم نے پر امن طریقے سے کسی بندے نے اس کو کچھ نہیں کہا اور واپس اس کو بھیج دیا گیا تو ہم یہاں پہ اب تک پر امن ہیں اور انشاءاللہ جب تک ہم جائیں گے یہ ہمارا ملک ہے ہمارے بڑوں نے بنایا ہے تو ہم انشاءاللہ پر امن رہیں گے امید کرتے ہیں کہ اللہ تعالی آئندہ آنے والے وقت میں بھی ہمیں فتح عطا فرمائے گا تو جتنے بھی ناظرین دیکھنے والے سارے نمازیں ادا کریں نمازوں کے بعد درود پاک پڑھیں دعائیں کریں اللہ تعالی ہم سب کو عظیم فتح عطا فرمائے لبائک